بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو لیسن میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں لیکچر نمبر فائف لیمٹس او ملٹی ویریبل فنکشنز یہ میت 301 این 201 کا لیکچر نمبر فائف ہے جس کا ٹائٹل تھا ملٹی ویریبلز ہم نے لیکچر جو فورت جتنے بھی تھے پیچھے فورت تک چکی ہے ہم نے وہ انڈرسٹینڈ کیا کہ ٹو ویریبلز این ملٹی ویریبلز میں کیا فرق ہے تو اب ہم تھوڑی سی ٹیکٹیکل میں جاتے ہیں ملٹی ویریبل سب سے پہلے اس میں ہمیں اس نے لیمٹ کا بتانا ہے کہ جو ویریبل میں لیمٹ کیسے اگزیسٹ کرتی ہے اور کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ لیمٹ اگزیسٹ نہیں کرتی جیسے ٹو ویریبل میں تھا تو لیمٹ سب سے پہلے میں آپ کو لیمٹ ہوتی کیا چیز ہمیں اس چیز کا کنسیپٹ کلیوران چاہیے لیمٹ جو ہوتی ہے اس میں ڈومین اینڈ رینجز ہوتی ہیں لیمٹ ایک انیشل ویلیوز ہوتی ہیں جو کہ پٹ کر کے فنکشن ہمیں آؤٹپوٹ دیتا ہے آؤٹپوٹ اینڈ انپورٹس کو یعنی کہ ڈومین اینڈ رینج کو اگر ہم مکس کریں ان کو اگر ہم سپیسیفائی کر دیں تو وہ ہمارے پاس لیمٹ بن جاتی ہیں کسی بھی فنکشن کی ٹھیک ہے تو اب ہم نے لیمٹ ٹیک نہیں ہے فنکشن ہمارے پاس ایف ایکس وی سائن انورس ایکس پلاس وی کے تو اس کی ہمارے پاس ڈومین کیا ہوگی ٹھیک ہے تو ڈومین نکالنی ہے اگر ہم نے کسی فنکشن کی تو یاد رہے کہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے فنکشن کی ویلیو نہ تو ہمارے پاس انفینٹی آئے اور نہ ہی ہمارے پاس فنکشن کی ویلیو کمپلیکس جائے اگر جس چیز پر یعنی کہ ہم ایکس اور وی کی ویلیو ایسی نہیں پوٹ کر سکتے جس سے سائن انورس کی ویلیو جو ہمارے پاس انفینٹی یا کمپلیکس ہو جائے ٹھیک ہے باقی ساری چیزیں ہم اس میں پوٹ کر سکتے ہیں ابھی ہمیں پتہ ہے کہ سائن فنکشن تھا ٹکنومیٹری کا اس کی میکسیمم جو رینج ہے پلس ون اور مائنس ون ہے ٹکنومیٹری کا جتنے بھی فنکشن ہیں ان کی رینج جو ہے وہ پلس ون اور مائنس ون ہے کاؤز اور سائن کے ٹھیک ہے تو ہمیں اگر ہماری جو رینج ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا جو اس کے ولنگ اٹھائیں گے ان کےוט ہس اکس کے لائن دل Liban پر ہے اس کے wiriز دل ٹکے ہیں اسہی طرح ہمارے پاس جو آئے گی رینج آئے گی جو y is equal to 1 ہے اس سے بھی ہم اکسیڈ نہیں کر سکتے یعنی کہ ہم اگر y اکسس پہ جائیں تو اس کے اوپر بھی کوئی پوائنٹ نہیں لے سکتے اور اس سے نیچے بھی کوئی پوائنٹ نہیں لے سکتے تو باقی جو ریجن بچے گا جس سے ہم اس فنکشن کی ڈومین لے سکتے ہیں وہ یہ والا ریجن بچے گا جو کہ بلیک ہوا پڑا ہے ٹھیک ہے اور اسی رینج میں سے ہم کوئی بھی پوائنٹ اٹھا کے اس فنکشن میں پوٹ کر سکتے ہیں اور اس کی جو ہمارے پاس رین جائے گی اسی طرح ڈومین آنڈ رینجز در فنکشنز کی دے ہوئی ہیں ٹھیک ہے ابھی فنکشن ہمارے پاس پلس y کس کی ہے پلس z کس کی ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ جو فنکشن ہے میں نے کیا کہا تھا کہ فنکشن کی جو ڈومین ہے وہ ہی ہو سکتی ہے اگر ہم وہ ڈومین یعنی کہ اس ڈومین میں سے کوئی ویلیو فنکشن میں پوٹ کریں تو فنکشن کی ویلیو نہ تے انفینٹی آئے اور نہ ہی کمپلیکس نمبر بنے تو انفینٹی کا باتی ہے جب ہمارے پاس جنومی نیٹر کسی چیز کا یعنی کہ ون بائی زیرو آ جائے گا تو یہ ایکل ٹو انفینٹی ہوگا یعنی کہ زیرو ون کو ڈیوائیڈ تو کرے گا کسی بھی چیز کو اگر ہم زیرو سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو وہ زیرو ڈیوائیڈ تو کرے گا لیکن ہمیں اگزیکٹ نہیں پتا ٹھیک ہے ہم انشور ہیں کہ یہ کہاں ڈیوائیڈ کر رہا ہے فنکشن ہمارے پاس انفینٹی چلا جاتا ہے اور فنکشن ہمارے پاس کمپلیکس کا بات ہے کہ جب مائنس ون انڈر اوٹ میں آ جائے ابھی ہمیں مائنس ون بھی انڈر اوٹ میں نہیں لے کر آنا اور انفینٹی بھی نہیں لے کر نہیں فنکشن کی تو پھر ہمارے پاس وہ چیز ہم دومین میں اس اٹھا کے پٹ کر سکتے ہیں ابھی ایکس کا سکیر پلس وائی کر پلس زی کا سکیر کی ڈومین بھی ہے مائنس ون پلس انفینٹی اگر ہم اس کو ٹھری ڈائمینشن ہے تو ہم اس کو انٹائر سپیس کریں گے سپیس میں سے کوئی بھی پوائنٹ اٹھا کر ہم اس میں اس فنکشن میں پٹ کر سکتے ہیں ابھی رینج کیا ہوگی اس کی ابھی اس میں سے نیگٹیو کی تو ویلیو نہیں آئے گی کیونکہ ہمارے پاس ساری کے ساری سکیر ہیں ٹھیک ہے تو وہ نیگٹیو کی ویلیو پٹ کریں گے تو ہمارے پاس پوزٹی ویلیو دے گا اس لئے ہمارے پاس زیرو سے چھوٹی ویلیو کوئی نہیں آئے گی زیرو پہ ہمارے پاس فنکشن کیا ہے جی کلوز ہے زیرو تو آ سکتا ہے لیکن زیرو تو چھوٹی ویلیو نہیں آئے گی اور انفینٹی جو ہے یہاں پر اوپن فنکشن ہے انفینٹی جو ہے یہ تو نہیں ہوگا لیکن پلس انفینٹی تک جائے گا پلس کی ساری ویلیو تو اس فنکشن کی آئیں گے یہ اس فنکشن کی رینج ہو جائے گی اس طرح w is equal to one over x اسکیر پلس y اسکیر پلس z کا اسکیر ابھی میں نے کیا کہا تھا کہ فنکشن کی value infinity نہیں ہونی چاہیے تو اگر ہم ہمارے پاس one divided یعنی کہ denominator پر zero آ جائے گا تو یہ فنکشن infinity ہو جائے گا تو ہم infinity تو لے نہیں سکتے infinity تو ہم نے کرنا نہیں ہے فنکشن کو اس میں ہمارے پاس entire space ہوگا negative کی values بھی ہوں گی positive کی values ہوں گی صرف کیا ہوگا ہمارے پاس x is equal to zero نہیں ہوگا y is equal to zero نہیں ہوگا z is equal to zero نہیں ہوگا یعنی کہ region ہم put نہیں کر سکتے اس فنکشن میں کیا نہیں کر سکتے ہم اس فنکشن میں region نہیں put کر سکتے اب یہ فنکشن کو put کرنے سے same ہمارے پر values آئیں گے اس میں ہمارے پاس zero نہیں آ سکتا zero کیوں نہیں آ سکتا کیونکہ ہم نیچے تو zero لے کے نہیں آنا اگر نیچے اگر one لے کریں گے تو وہ بھی one نہیں ہمارے پاس one divided by one تو one نہیں آئے گا one by two آئیں گے تو ٹو آئے گا کیونکہ اس کی رینج میں ہمیں زیرو نہیں مل سکتا کبھی بھی ٹھیک ہے تو اس لیے ہمارے پاس زیرو جو ہے یہاں پر اوپن ہے زیرو نہیں ہوگا زیرو سوپر والی ویلیوز ہوگی وان ٹو چیر سو اون پوزیٹیو تک جائیں گی نیکٹیو ویلیو بھی اس میں نہیں آسکتی کیوں نہیں آسکتی کیونکہ جو نیچے ہیں ان کا سکیر روٹ ہے اس طرح ویلیو نیچرل لاغ آف زی ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس ہاف سپیس ہوگا اس کی ڈومین ہوگی ل اور اس میں ہم اگر ہم اس ہاف سپیس میں سے اگر ہم ویلیوز اٹھاتی ہیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا جو رینج آئے گی وہ منس اینڈ پوزیٹیو انفینٹی آ جائے گی اگزیمپل آف ڈومین آف فنکشن لی ہوئی ہے کہتا کہ فنکشن ہمارے پاس ایکس وی ایکس منس ون کر ڈومین آف ایف کانسیسٹ آف ریجن ان ایکس وی پلین ویئر وائی گریٹر دن ایکوال ٹو زیرو میں نے کیا کہا تھا کہ فنکشن ہمارے پاس کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے کمپلیکس کب آئے گا جب مائنس کی ویلیو انڈرورٹ میں آ جائے گی تو یہاں اب اگر ہم اس انڈرورٹ کو سٹڈی کریں تو اگر ہمارے پاس آہ منس وان سے کم آہ زیادہ ویلیو آئے گی وائی کی تو یہ ہمارے پاس کیا آہ جائے گا آہ کہ پوزٹیو آئے گا ٹھیک ہے اگر زیرو آ جائے گا تو یہ نیگٹیو آجے گی ہمارے پاس یا زیرو سے کم ویلیو وائی کی ہم اگر پوٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ این اہ کمپل کو ون پوٹ کر سکتے ہیں ون پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس zero آ جائے گا کوئی دکت نہیں ہے ہمارے پاس نہیں جائے گی ہم y کو zero نہیں پوٹ کر سکتے اور zero سے کم value نہیں پوٹ کر سکتے اگر ہم zero پوٹ کریں گے یا zero سے کم value پوٹ کریں گے تو یہ under root میں minus کی value دے گا جب under root میں minus کی value دے گا تو یہ ہمارے پاس iota اور is equal to complex آ جائے گا تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ function کی value نہ تو complex ہونی چاہیے اور نہ ہی وہ infinity کو جانی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ تھی ہمارے پاس اس کی domain ابھی ہمارے پاس ایک اور function دے رہا ہے fx ایکس کا square پلس y کا square minus 4 ٹھیک ہے اس میں بھی under root ہے اگر ہم under root کو study کریں تو ہمارے پاس values جو ہے zero تو آ جانی چاہیے یعنی کہ x کا square پلس y کا square جو ہے وہ ہمارے پاس greater than equal to 4 کے ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر 4 کے سے بڑا ہوگا یعنی کہ اگر ہم پورے کی value x and square پلس y کا square کی value 5 آجے گی تو ہمارے پاس positive کی value 1 آئے گی تو اس سے ہمیں کوئی دیکھت نہیں ہے اگر ہم ہمارے پاس ادھر less than 4 یعنی کہ 3 آتی ہے تو minus 1 آئے گا جو کہ ہمارے پاس complex کو چلا جائے گا یہ function تو ہمیں complex کی طرف تو جانا نہیں ہے جہاں function complex کی طرف چل جائے وہ چیز ہم اس کی کسی بھی function کی domain میں put نہیں کر سکتے یہ concept آپ اچھے طریقے سے آپ نے ذہن میں رکھ لیں ٹھیک ہے اور یہاں ہمارے پاس function infinity کو چلا جائے وہ چیز بھی ہم function کی domain میں put نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے جی x کا square plus y کا square greater than equal to 4 ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر ہمارے پاس plane ہے تو اس plane میں ہم ہر وہ value put کر سکتے ہیں جو اس دیرے سے بار ہو یا دیرہ کیا ہے یہ ہمارے پاس radius ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس equation of circle بن رہی ہے ٹھیک ہے x کا square plus y کا square اور اگر ہم is equal to 4 کر دیں تو ہمارے پاس radius کے آجے کا 2 آ جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی 2 ہے یہ بھی 2 ہے یعنی کہ نہ تو ہم x minus 2 put کر سکتے ہیں نہ positive 2 put کر سکتے ہیں نہ ہم y plus 2 اور نہ ہم y minus 2 put کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس function میں اور پھر یہ circle ہمارے پاس بچ گیا اس circle کو ہم نے سبٹریکٹ کر دیا اب یہ والا plane جو ہے یہاں سے ہم کوئی بھی point اٹھا کے اس function میں put کر سکتے ہیں اس کی range آ جائے گی ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی ابھی ہمارے پاس function fx natural log x and y ٹھیک ہے ابھی ہم نے اگر natural log x and y سب سے پہلے تو آپ کو اس چیز کو بتا دوں گا کہ اگر آپ natural log میں minus کی value لے کے آئیں گے minus something تو وہ آپ کو iota کے ساتھ value دے گا تو جو جو ہمارے پاس ہو جائے گا complex اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے function کی value complex تو لے کے نہیں یعنی جب function کی value complex آ جائے تو وہ چیز ہم نے function function کی domain میں ہی put نہیں کرنی ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو دیکھیں x y اگر ہم x کو اس coordinate کو دیکھیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس y positive ہے لیکن x negative ہے جب x negative ہوگا تو یہ negative value دے گا جب یہ negative value دے گا natural log of negative ہمارے پاس iota آتا ہے اور complex number ہو جاتا ہے تو اس coordinate کو ہم نہیں لے سکتے تو second کو نہیں لے سکتے ہیں اگر ہم fourth میں جائیں تو fourth میں ہمارے پاس x positive ہے y negative ہے جب ہمارے پاس y negative ہوگا تو آپس میں جہاں پہ جب multiply ہوں گے تو یہ ہمارے پاس negative کی value دے گا اور negative yota کی value دے گا اور yota ہمارے پاس complex ہوتا ہے جو کہ ہم نے لے کے نہیں آنا اس لیے ہم اس میں اس function میں first quadrant and third quadrant میں کوئی بھی point اٹھا کے put کر دیں گے تو ہمارے پاس اس function کی value آ جائے گی اور function کی value نہ تو ہمارے پاس complex ہوگی نہ infinity ہوگی اور یہ ہمارے پاس دونوں box ہیں اس function کی domain امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے domain کی سمجھ آ گئی ہے ابھی ایک اور function دیا ہوں میں f x and y is equal to four minus x کا square under root divided by y کا square plus 3 ٹھیک ہے ابھی ہم نیچے جو ہے وہ zero تو آئی نہیں سکتا ٹھیک ہے y کا square کبھی بھی minus 3 نہیں ہوگا جب minus 3 نہیں ہوگا تو نیچے zero نہیں آئے گا یعنی کہ infinity والا تو ختم ہو گیا ابھی ہمیں اس under root کو study کرنا ہے کہ اس under root میں ہمارے پاس minus 1 نہ آئے minus والی value نہ آئے minus والی value آئے گی تو یہ complex کی طرف جائے گا تو minus کب نہیں آئے گی کہ x کا square جو ہوگا ہمارے پاس وہ آنا چاہیے ہمارے پاس جی less than sorry x کا square ہمارے پاس ہونا چاہیے less than equal to four ہونا چاہیے اگر four سے بڑا x کا square ہوگا ہوگا تو یہ ہمارے پاس negative کی value دے گا اور جب negative کی دیئے گا تو complex ہو جائے گا جاؤ کہ یہاں پر لکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو x ہمارے پاس کیا ہوگا x2 آج ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس zero ہو جائے گا تو x ہمارے پاس greater than equal to two ہو جائے گا اور less than equal to بھی two ہو جائے گا تو ابھی اگر ہم دیکھیں اس کی domain تو ہمارے پاس اس کی domain یہ ہوگی x is equal to minus two اور x is equal to two اس کے درمیان ہم space میں سے کوئی بھی point اٹھا سکتے ہیں اور اس line پہ بھی اٹھا سکتے ہیں x is equal to two پہ ٹھیک ہے کوئی بھی point اٹھا کے ہم اس function میں put کر دیں گے تو ہمارے پاس اس کی domain ہے لیکن ہم اس origin سے بعد یہاں پہ point نہیں put کر سکتے کیوں نہیں put کر سکتے کہ یہ x is greater than two یعنی کہ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہاں پر x is equal to three ہے تو three put کریں گے تو x کا سکیر نائن آجے گا تو مائنس نائن تو مائنس فائی فائی کا جب مائنس آجے گا انڈر روٹ میں تو یہ complex کی طرف چلا جائے گا اور میں ہمارے پاس وہ limit جو ہے وہ domain ہوتی ہے ابھی ہمارے پاس ایک اور function ہے اس میں بھی انڈر روٹ ہے ہمیں اس انڈر روٹ کو اگر ہم study کریں تو یہ انڈر روٹ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس x کا سکیر منس y کا سکیر منس z کا سکیر جو ہے وہ ہمارے پاس less than equal to 25 ہونا چاہیے اگر 25 سے بڑھ جائے گا یعنی کہ 26 بنتی یہ پوری term تو یہ ہمارے پاس minus 1 آئے گا جو چلا جائے گا تو یہ domain of f consist of region in three dimensions space ہوگا occupied by sphere center at zero zero and radius 5 کے یعنی کہ اگر ہمارے پاس یہاں پاس sphere بن جائے گا ایک space میں یعنی کہ یہ sphere بن جائے گا ہمارے پاس sphere میں تو اس میں ہم کوئی بھی point sphere کے اندر لے سکتے ہیں جس کا یہ distance ہمارے پاس five ہوگا ٹھیک ہے اور اس five سے باہر ہم value نہیں لے سکتے اس sphere میں کیونکہ جب ہم اس سے زیادہ value لیں گے five سے زیادہ والی value لیں گے یعنی کہ ہم اگر put کر دیتے ہیں six value یعنی کہ تینوں کی تو ہمارے پاس یہ 25 سے زیادہ ہو جائے گا جو جب 25 سے زیادہ ہو جائے گی تو نیگٹیو کی value دے گا اور complex کی طرف تین کر جائے گا تو یہ تھا ہمارے پاس اس کا domain کا concept کہ domain کیا چیز ہے ابھی میں آپ کو تھوڑا سوریو کر دوں domain وہ چیز ہے کہ ہم function میں ایسی value put کر سکتے ہیں جس سے function کی value complex نہ ہو اور function کی value infinity کو نہ جائے جب تو وہ چیز function کی domain ہوگی اگر function کی value complex ہو جائے یا function کی value infinity کو جائے تو وہ function کی domain نہیں ہوگی اب ہم limit کی طرف چلتے ہیں کہ limit exist کرتی ہے یا نہیں کرتی کسی بھی function کی وہ کیسے ہمیں determine کریں گے اگر آپ دیکھیں گے یہ function ہے ہمارے پاس x کا q plus two x کا square y minus x y minus two y کا square x plus two y ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر ہم f zero zero کریں تو یہ function خود تو define نہیں ہے جب ہم x بھی zero put کر دیں y بھی zero put کر دیں تو is equal to zero آ جائے گا تو infinity میں چلا جائے گا تو جب infinity میں چلا جائے گا تو یہ function define نہیں ہوگا function تو define نہیں ہے لیکن limit exist ہے limit کیا exist ہے کہ اگر ہم approach کریں اس function کو x-axis پہ یعنی کہ اگر ہم x-axis y-axis تو zero رکھیں اس میں جب ہم throw x-axis put کریں گے تو y-axis auto پہ zero ہوگا جب y-axis zero ہوگا تو ہم صرف zero five یعنی کہ zero کی طرف tend کر رہے ہیں x کی value zero کی طرف کم کرتے کرتے zero کی طرف جا رہے ہیں جیسے ہم zero کی طرف جا رہے ہیں تو ہماری value zero کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے function کی value بھی zero کی طرف جا رہی ہے اسی طرح جب ہم throw y-axis آئیں اور x ہم zero put کر دیں تو اگر یہ دیکھو ہم minus one تو ہم zero y کی value zero کی طرف tend کر رہے ہیں جیسے جیسے ہماری y کی value zero کی طرف جا رہی ہے تو ہماری function کی value بھی zero کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری function کی value بھی zero 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 کی طرف جا رہی ہے اور اگر ہم y is equal to x پوٹ کر دیں یعنی کہ جو ہم x کی value پوٹ کریں وہ ہی y کی value پوٹ کریں تو ہم کم کرتے جائیں دونوں کی value zero کی طرف جانا شروع کر دیں ٹھیک ہے تو function کی value بھی zero کی طرف جانا شروع ہو جائے گی اور limit یہی کہتی ہے کہ جب آپ different path میں سے آئیں اور اس کی value اور یعنی کہ جو آپ کے پاس limit دیا اس کو approach کریں ٹھیک ہے تو پھر اس کی limit exist کرتی ہے یعنی کہ اس کی limit zero zero تھی یعنی کہ یہ limit تھی ہمارے پاس zero zero origin اس space کا ٹھیک ہے تو ہم مختلف path سے آئے ٹھیک ہے x-axis سے بھی آئے y-axis پہ بھی آئے اور جب ہم یہاں پر پہنچے اور x is equal to y اس line پر بھی آئے تو یہ ہمارے پاس function کی value zero کی طرف جانا شروع ہوگی تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ function کی value جو ہے وہ limit جو ہے وہ exist کرتی ہے یعنی کہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم different path میں سے آئیں پاس سے آئیں لیکن یہ ہے کہ اس کی value zero کی طرف approach کریں limit basically approaching کا نام ہے zero کو approach کریں function پورے کی value تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ وہ function جو ہے اس کی limit exist کرتی ہے نیچے ایک اور example دی اس کا concept or clear ہو جائے گا function ہے ہمارے پاس xy ڈیوائی 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 ڈا ہے ابھی function f zero zero پہ function بھی ڈیفائنڈ نہیں ہے اور کہہ رہا ہے کہ limit بھی اس کی exist نہیں کرتی ابھی ہم دیکھیں گے اس کی limit کیوں exist نہیں کرتی اور اگر اور پھر ہم اس دونوں کو compare آپس میں کریں گے تو آپ کا concept easily clear ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس function کو ہم discuss کرتے ہیں تو اگر ہم throw y axis پہ آتے ہیں y zero کرتے ہیں تو ہمارے پاس اگر y zero کرتے ہیں تو اوپر zero ہو جائے گا ٹھیک ہے x کے ساتھ multiply کر کے تو ہم بے شک x کی کوئی بھی value put کریں function پورے کی value zero ہی آئے گے کیوں zero آئے گے کیونکہ ہم نے y zero put کر دیں جب y zero put کریں گے تو اوپر zero ہو جائے گا تو function کی value zero ہی رہے گے تو ہم x کی value بے شک جتنی مرضی چینج کرتے ہیں اس کی value zero ہی رہے گے اسی طرح اگر ہم x zero put کر دیں throw y axis آئیں تو پھر بھی function کی value کیا آئے گی zero ہی آئے گے ابھی ہم کرتے ہیں y is equal to x ابھی ہم value put کرتے ہیں x کی اور y کی دونوں کی same values ہوں گی یعنی کہ minus zero point five zero point five دونوں کی same value put کر دیں تو function کی value change ہی نہیں ہو رہی function کی value same آئے zero point five 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 یعنی کہ یہ zero کو tend کر ہی نہیں رہا zero کو approach ہی کر ہی نہیں رہا اب ہم different paths سے تو آئے یہ دونوں different paths ہیں different paths سے آئے لیکن values value zero کو approach نہیں ہی values تو ڈیفرنٹھ ہے لیکن zero کو atproach نہیں کر رہی یہاں پر کیا تھا ہم different paths سے آ رہے تھے GPU perfection کی values کیا تھی zero کو approach کر رہی تھی میں نے آپ کو arrow کی نشان سے دیکھایا Как function کی value zero کو approach کر رہی تھی تو جب function کی values zero کو approach کر رہی تھی ارسمنے اس کی limit exist کرتی تھی اور یہاں پر ہم different paths سے تو آ رہے ہیں لیکن function کی value یہاں تو zero ہے یہ 0.5 ہے اس کی values تند کر ہی نہیں رہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ یہ 0.5 کیسے ہے یہ نیچے لکھا ہوئے اگر limit x y جو ہے approach to 0 0 ہے اور ہم y is equal to 0 current 0 value آتی ہے جب میں y is equal to x put کریں گے یعنی کہ اب ہم اس میں x is equal to y put کر دیں یہ کہ نیچے کیا ہوا ہے تو x dot x x کا square آ دے گا ٹھیک ہے نیچے بھی x کا square plus x 2x آ دے گا تو اس کو 1 over 1 plus 1 آ دے گا تو 1 divided by 2 آ دے گا تو اس کو ہم 0.5 کریں گے جب ہم x is equal to 5 آئے گا تو function x is equal to y آگا تو function کی value ہو رہی ہم رہے بس 0.5 تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ function جو ہے اس کی limit exist نہیں کرتی ٹھیک ہے اور نیچے وہ ہی اس نے لکھا ہوئے کہ let x y approaches 0 0 along the line y is equal to 0 thus function assume two different values as x y approaches 0 0 along two different paths یعنی کہ اگر two different paths میں سے آئے ہیں تو اس کی two different values آئیں ہیں نہ کہ function کی value اس limit کو approach کیا ہے اگر function کی value اس limit کو approach کرنے شروع کر دے جیسے کہ پہلی example میں اس نے approach کرنا شروع کر دیا تھا function کی value نے ہم different paths سے تو آ رہے تھے لیکن function کی value بھی ہمارے پاس 0 کو approach کرنے شروع ہو گئی تھی یہ بھی ہمارے پاس ایک different path تھا تو function کی value 0 کو approach کر دی یہ ہمارے پاس ایک different path اور تھا y is equal to x ہم اس کی value بھی ہرے ریڈیوز کرتے گئے تو function کی value بھی 0 کو approach کرتی گئی ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس limit exist تھی تو یہاں پر ہم different path سے تو آ رہے ہیں لیکن function کی value 0 کو نہیں جا approach کر رہی تو اس لئے یہاں پر limit exist نہیں کرتی تو یہ تھا ہمارے پاس limit کا concept multi variable میں ٹھیک ہے اور یہاں پر یہی multi variable میں limit کا concept ہے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اپسانت آئی ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لیکن پلیز like and subscribe میرے چینل کو ضرور کیجئے گا شکریہ